اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدین آج ہے ستائیس نومبر دوہزار بائیس ہے اور آج دن ہے اتوار کا ناظرین اکرام قطر کی اندر فیفا ورلک اپ جاری ہے قطر اسلامی دنیا کا عرب دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں پر دنیا کے سب سے بڑے کھیل کا ایک عالمی مقابلہ ہو رہا ہے اس حوالے سے قطر نے پچھلے بارہ سال محنت کی تین سو عرب ڈالر لگائے قطر کے اندر اس وقت جو فیفا ورلک اپ ہو رہا ہے اس کی تیاریوں پر قطر نے تین سو عرب ڈالر تری ہنڈڈ بلین ڈالرز خرچ کیے ہیں جس میں آلی شان سٹیڈیم تیار کیے گئے جس میں آلی شان جو تماشائیوں کے لیے جو فیسلٹیز ہیں وہ تیار کی گئیں ہوتیلز بنائے گئے اور بڑے بڑے شاپنگ مالز بنائے گئے ٹاورز بنائے گئے سڑکیں بنائے گئیں مسجدیں بنائے گئیں اسلام ایک سینٹرز لیبریڈیز اور مختلف چیزیں بنائے گئیں بارہ سال قطر نے محنت کی اور اس محنت کے بعد قطر اس وقت دنیا کی اندر اسلام کی دعوت اور مسلمانوں کی مصبت پہچان کا ایک بڑا پلیٹ فارم بنا ہوا ہے ناظرین اکام قطر کے اندر جاری فیفا ورلڈ کپ کے خلاف دنیا کے چھے عرب کافر غصے میں ہیں ان کو بڑی تکلیف ہے کہ قطر کیوں فیفا ورلڈ کپ کے ذریعے سے اسلام کی تبلیغ اور ترویج کر رہا ہے یعنی آج سے بارہ سال پہلے جب قطر نے فیفا ورلڈ کپ کی مذبانی لی تھی تو اس موقع پر دنیا کے کافروں کو پتہ نہیں تھا کہ قطر کے اندر ہونے والا فیفا ورلڈ کپ اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا ذریعہ بن جائے گا اور پھر ناظرین اکرام انہوں نے یہ سوچا تھا یہودیوں رسائیوں نے جو دنیا کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں کہ قطر بھی ان عرب ملکوں کی طرح ہوگا جو عرب ملکیں اسلام سے دور ہو رہے ہیں سیکولرزم لیبرلزم الہاد ہمجنس پرستی جیسے جو غلازت ہے اس کے اندر دھنستے جا رہے ہیں قطر بھی ایسا ہی ہوگا لیکن قطر کو سلیوٹ کرنا پڑے گا دات دینا پڑے گی کہ قطر اپنی روایات سے پیچھے نہیں ہٹا قطر اسلام سے پیچھے نہیں ہٹا مظلوم مسلمانوں کی حمایستے پیچھے نہیں ہٹا چنانچہ جب قطر کی اندر فیفا ورلڈ کپ شروع ہونے لگا تو قطر نے اعلانات شروع کر دیئے کہ دنیا بھر سے آنے والے کافر جب ہمارے ملک میں قدم رکھیں گے تو انہیں ہمارے ملک کے اصول اور قوانین پر عمل کرنا ہوگا ہم اسلام کے نام لینے والے لوگ ہیں ہم اسلام پر عمل کرنے والے لوگ ہیں ہمارے دین میں شراب حرام ہیں ہمارے دین میں زنہ حرام ہے ہم جنس پرستی کا تصور نہیں ہے اور وہ تمام قوانین جو ہمارے ملک کے ہیں جو ہمیں اسلام اور دین سے اسلام اور قرآن اور سنت سے ہمیں ملے ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا جب قطر کی جانب سے یہ ہدایات سامنے آئیں تو دنیا کے جو کافر تھے وہ چیخ اٹھے ان کے اندر کوہرام مچ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ دنیا کی اندر اس وقت جو سب سے بڑا سلاب ہے وہ ہم جنس پرستی کا ہے جس کا مطلب واسے طور پر اللہ کے غزب کو دعوت دینا اور قومِ لود جیسے عذاب کا دنیا میں مسلط ہونا ہے تو اس کے لیے دنیا کے تاغوت کوشیں ہیں کہ کسی طرح سے اللہ کا عذاب ہے اور دنیا کی عبادی جو آٹھ عرب ہے وہ کم ہو کر وہ دو عرب یا ڈیڑھ عرب ہو جائے تو بھارہ نصفین اکرام مختلف طریقوں سے قطر کے اوپر حملے شروع ہو گئے اور الزام لگا کہ قطر کی اندر انسانی حقوق کی وائلیشن ہوتی ہے قطر کی اندر پچھلے بارہ سالوں کے اندر سٹیڈیم کی تعمیر میں سیکڑوں مزدور مارے گئے قطر کے اندر لیبر وائلیشن ہوتی ہے انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں لہٰذا قطر پر پبندیاں لگا دو اصل میں تکلیف ہے قطر کے اندر ہونے والے فیفا ورلڈ کپ سے نہیں قطر میں جاری فیفا ورلڈ کپ کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کی پہچان اور تبلیغ و ترویج سے ہے اس لیے یہ حملے شروع ہو گئے چنانچہ زبردستی جرمنی کی وزیر داخلہ آتی ہیں اور ہم جنس پرستی پر مبنی جو آرم بینڈ ہوتی ہے وہ پہنتی ہیں اور پٹی پہن کر ہم جنس پرستوں سے اظہار ایک جہتی کرتی ہیں بیلجیم کی وزیر خارجہ خاتون آتی ہیں اور وہ بھی یہی بدماشی کرتی ہیں پٹی باندھ کر ہم جنس پرستوں سے ون لف کی علامت ظاہر کرتی ہیں اور پھر جرمنی کے جو فٹبالر ٹیم تھی انہوں نے بھی ہم جنس پرستی کی حمایت میں بقاعدہ پر ٹیس کیا تو مختلف طریقوں سے حملے شروع ہیں اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک اور بڑا حملہ سامنے آیا ہے کہ قطر کے اندر طالبان موجود ہیں پچھلے دس بارہ سالوں سے طالبان سے قطر نے مدد لی ہے اور افغان طالبان نے قطر کے اندر جاری فٹبال ورلڈ کپ کے لیے جو سٹیڈیم ہیں وہ تیار کی ہیں جی ہاں یہ ایک بڑی ایک نیا دعویٰ سامنے آیا ہے اور اسی طرح سے امریکہ اور یورپ کے مختلف اخبارات کے اندر بقاعدہ ناظرین اکرام یہ رپورٹ چھپی ہے کہ قطر کے اندر جو فیفا ورلڈ کپ کے لیے سٹیڈیم بنائے گئے ہیں یہ سٹیڈیم طالبان نے بنائے ہیں دہ ٹیلی گراف کے نام سے جو برطانیہ کا مشہور میڈیا ہے اس کی جانب سے مشہور اخبار ہے اس کی جانب سے مسلسل یہ رپورٹیں آ رہی ہیں جن میں دعویٰ کے جا رہا ہے کہ کس طرح سے طالبان نے جو قطر کے سٹیڈیم ہیں وہ بنائے ہیں اس حوالے سے بقاعدہ رپورٹ میں لکھا گیا ہے ڈی ٹیلی گراف کی رپورٹ ہے اور اس کے علاوہ یہ ایک رپورٹ نہیں ہے مختلف طرح کی رپورٹ ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ طالبان کو ملینز ڈالر کا منافع ہوا ہے یعنی طالبان نے جو سٹیڈیم تیار کیا ہے اس سٹیڈیم میں طالبان نے مشینری دی ہے طالبان نے ٹھیکے لیے ہیں کنسٹرکشن کے ٹھیکے لیے ہیں اور اس سے طالبان کو ملین ڈالر کا منافع ہوا ہے ملین ڈالر نے کمائے ہیں اب یہ ایک نیا سوشہ چھوڑا گیا ہے حدف کیا ہے حدف واضح ہے کہ قطر اسلام کی تبریغ اور ترویج کا سبب کیوں بنا ہوا ہے اب طالبان کے اوپر جب یہ الزام لگا کہ طالبان نے پہلی بات تو یہ ہے کہ طالبان نے اگر سٹیڈیم تعمیر بھی کیے ہیں تو کوئی عیب کی بات تو نہیں ہے جیسے کہ دنیا کی مختلف کمپنیاں مختلف ملکوں میں ٹھیکے لیتی ہیں پروجیکٹ لیتی ہیں ایسے ہی طالبان کی کمپنیاں نے بھی لیا ہوگا جیسے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی انڈویجل جا کر امریکہ میں باقی ملکوں میں جا کر اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں تو طالبان نے بھی قطر میں کاروبار شروع کیوں گے تو اس پر اتراز کیوں ہیں ہاں اگر یہ اتراز ہے کہ چونکہ طالبان کو امریکہ اور یورپ نے دہشتگرد قرار دیا تھا تو دہشتگردوں سے طالبان نے سٹیڈیم تعمیر کیے ہیں تو پھر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر طالبان دہشتگرد تھے تو امریکہ نے طالبان کے ساتھ یعنی دہشتگردوں کے ساتھ دوہا معاہدہ کیوں کیا کیوں امریکہ دہشتگردوں کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگ کرتا ہے مذاکرات کرتا ہے تو یہ منافقت ہے یہ تھوکہ دہی ہے یہ ان کا دوہرا رویہ ہے جو واضح ہوتا ہے تو اب ناظرین اکرام جب طالبان پر یہ الزام لگا تو طالبان نے انکار کر دیا طالبان کے جو ترجمان ہیں زبیحلہ مجاہد ان کا ٹویٹر پر بیان سامنے آیا کہ دی ٹیلی گراف نے اور اسی طرح سے دنیا کے دیگر مغربی ذرائع ابلاغ نے طالبان کو یہ جو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے کہ طالبان نے فٹبال کے سٹیڈیم بنا کر لاکھوں ڈالر منافع کے کمائے ہیں یہ بالکل بے بنیاد الزام ہے ہم نے قطر کے اندر فٹبال سٹیڈیم تیار کرنے میں کسی بھی طرح سے کوئی رول پلے نہیں کیا ہے قطر نے خود یہ سٹیڈیم تیار کیے ہیں اور اپنی مدد کے تحت کیے ہیں ہاں ہمارا سیاسی دفتر قطر کے اندر موجود ہے وہاں پر ہماری سیاسی ایکٹیوٹیز تھیں اور سیاسی ایکٹیوٹیز امریکہ کے ساتھ مذاکرات یورپ کے ساتھ مذاکرات کے سلسلے میں تھیں اور آج بھی ہمارا وہاں پر سیاسی دفتر موجود ہے یہ طالبان ترجمان زبیح اللہ مجاہد کا یہ بیان سامنے آیا ہے پھر ناظرین اکرام جو رپورٹ شپی ہے ٹیلی گراف کے اندر اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ طالبان کے بڑے بڑے لوگوں کے گھر ہیں ان کی فیملیز ہیں ان کے بچے ہیں ان کا خاندان ہے قطر میں ان کے بڑے ان کے وہاں پر کاروبار ہیں اور مختلف طرح کی چیزیں ہیں لہٰذا طالبان کا بڑا رول ہے اور قطر کے اندر جاری فیفا ورلڈ کپ میں جو پبندیاں لگی ہیں یہ جو قوانین نکالے گئے ہیں یہ بھی دراصل طالبان کی امام پر قطر نے نکالے ہیں یہ بھی الزام لگایا گیا ہے اب آپ جان کر حیران ہوں گے کہ دنیا کے اندر بسنے والے دو عرب مسلمان چاہے وہ امریکہ میں رہتے ہوں چاہے وہ آسٹریلیا میں کینیڈا میں نیوزلینڈ میں چائنہ میں جہاں بھی رہتے ہوں چاہے وہ سعودی عرب میں یا باقی جگہ میں سب مسلمان ایک اللہ پر یقین رکھتے ہیں ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں سب کا ایک ہی نظریہ ہے سب کا ایک ہی دین ہے اور سب کے پاس جو احکامات اور تعلیمات ہیں وہ ایک ہی ہیں الگ الگ تو ہے نہیں کہ امریکہ کے مسلمانوں کے لیے اور قوانین ہوں گے اسلام کے اور قطر یا افغانستان میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے اور قوانین ہوں گے تو جو قوانین قطر نے نافذ کیے ہیں طالبان نے بھی وہی کیے ہوئے ہیں باقی اسلامی ملکوں میں بھی وہی ہیں تو اعتراض کیوں ہیں تو بھارا لازم اکرام اب حقیقت یہ ہے کہ جو دشمن ہیں یعنی جو کافر ہیں ان کو جو تکلیف ہے وہ اس بات سے ہے کہ قطر میں جاری فیفا ورلڈ کپ میں اسلام کی تبلیغ اور ترویج کیوں ہو رہی ہے ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں اتنا بڑا اللہ رب العزت کی دین کا پیغام اللہ رب العزت اور رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا دین ہے دین اسلام اس کی تبلیغ ترویج اور اشاعت اتنی کسی اور چیز یہ ذریعے سے آج کی تاریخ میں نہیں ہوئی جتنی قطر کے اندر فیفا ورلڈ کپ سے ہو چکی ہے دنیا کے چھے عرب کافروں کو اسلام کا پیغام پہنچایا گیا ہے اس جاری فیفا ورلڈ کپ کے ذریعے سے قطر میں اب تک تین ہزار سے بھی زائد غیر مسلم یعنی کافر مسلمان ہو چکے ہیں اور یہ بلیادی طور پر اسلام کی جیت ہے اور اس کے مقابلے میں کفر اور تاغود کی ہار ہے جو سامنے آئی ہے تو بھارہ ناظرین اکرام اب طالبان نے ڈنائے کر دیئے ہیں طالبان نے انکار کر دیئے ہیں قطر نے بھی یورپ اور امریکہ کو مو توڑ جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی اور جو الزامات ہیں آپ نے قطر کو طالبان کے ساتھ انوالف کر دیا اور اس پورے ناظرین اکرام جو ورلڈ کپ ہے اس میں یہودی بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ اسرائیل کے خلاف اتنی نفرت دنیا میں گئی ہے دنیا کے جو کافر تھے غیر مسلم تھے اب یہ جو فیفا ورلڈ کپ ہے اس میں لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہیں ایک ایک لاکھ کے قریب لوگ تماشائی ہوتے ہیں ایک ایک میچ کے اندر سٹیڈیم میں اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے اور لاکھوں لوگ قطر آئے ہیں اب یہ جو لوگ آئے ہیں تو ان کو ہر جگہ پر فلسطین کے جھنڈے نظر آتے ہیں اسرائیل سے نفرت نظر آتی ہے تو دنیا حیران ہو گئی ہے کہ اسرائیل کتنا بڑا ظالم ہے تو بنیادی طور پر جہاں یہ اسلام کی تبلیغ کا سبب بنے ہے قطر کے اندر فیفہ ورلڈ کپ وہی ناظرین اکرام مظلوم مسلمان چاہے وہ افغانستان کے ہوں دی جا رہی ہیں کہ ہم تمہیں تباہ کریں گے قطر نے بھی کہا ہے کہ اگر تم پنگا لوگے تو ہم تمہیں گیس نہیں دیں گے اپنے پیسے نکال لیں گے انویسمنٹ بند کر دیں گے بھارہ ناظرین اکرام یہ حق و باطل کی جنگ ہے اس میں ہمیں حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اسلام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے یہ ویڈیو عام کر دیں مسید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے اسے لازمی فالو کر لیں افغانستان اردو کے نام سے بھی ہے خبروں کی دنیا کے نام سے بھی ہے ان دونوں کو فالو کر لیں وہاں پر آپ کو الگ الگ جو معلومات اور اپ ڈیٹس ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے اب تک کے لیے تنہی اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ